ایکسپاری دوائیوں سے پریورن پر وپرید پرباب نہ پڑے اس کے لیے ویگیانک طریقے سے اسے ڈسپوز کیا جاتا ہے یہ کاریا انسینیٹر کی مدد سے پردوشن بوڈ کی نگرانی میں ہوتا ہے لیکن فارما کمپنی دوائیوں کے ڈسپوز میں آنے والے خرچ سے بچنے کے لیے اوید روپ سے اسے کھلے میں فینک دیتے ہیں ایکسپاری دوائیوں کے جنگل نالا میں فینکنے سے پریورن میں دوشیت کیمیکل گھل جاتا ہے دوائیوں کا کیمیکل سنچائی کے مادیم سے فصلوں پیجل ستوتروں میں گھل جاتا ہے اس پرکار کے پانی کا سیون کرنے سے منوشے کے شریر میں آوانچت پرباب پڑنے سے خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے یہی کارن ہے کہ اس پرکار کی دوائیوں کو ڈسپوز کرنے کے لیے اتنی سکتی بڑھتی جاتی ہے باوجود اس کے دوائی نرماتا کمپنی اور ایجنسیاں لوگوں کی صحت کو درکنر کر کے کھلے میں ایکسپاری دوائیاں فینک دیتی ہیں ایسا ہی معاملہ کسولی کے سناور کے جنگلوں میں دیکھنے کو ملا ہے جانکاری کے انصار یہ سبھی دوائیاں ہریانک کے کرنال میں بنی ہیں اور کیاس لگائے جا رہے ہیں کہ ہیمارچل کے کسی دوائیوں کے پاس دوائیوں رکھی گئی تھی اور وہ ایکسپار ہو گئیں اور اسے خرچ سے بچنے کے لیے رات کے اندھیرے میں یہ دوائیوں جنگل میں ٹھکانے لگا دی گئیں جلا سواستے ادھکاری سولن ڈاکٹر اینکے گپتہ نے بتایا کہ دوائیاں اس طرح سے کھلے میں فینکنا ایک دنڈنی اپراد ہے اور ان دوائیوں کو ویگیانک طریقے سے ڈسپوز آف کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ کھلے میں دوائیوں کو فینکنے سے جہاں ایک اور پریون کو نقصان پہنچتا ہے وہیں جنگلی جانور اور وہاں رہ رہی عبادی کو بھی نقصان پہنچتا ہے اس لیے دوشی ویکٹیوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی جیسا کہ آپ نے کہا کہ کسولی ایریہ میں اپر میں دوائیاں فینکی گئی ہیں اپر میں کوئی بھی دوائیاں فینکی نہیں جا سکتی جو بھی دوائی ایکسپائر ہوتی ہے یا اس کو ڈسٹوائی کرنا ہوتا ہے تو ایس پر بائیو میڈیکل ویسٹ کی جو ہماری گائیڈنس ہے اس کے حساب سے ہی ان کو ڈسٹوائی کرنا ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی جو میڈیسنس ہے جب ایکسپائر ہوگی ہزارڈس ہو سکتی ہیں کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں تو جو ہماری بائیو میڈیکل ویسٹ کی جو ڈسٹوائی کرنے کے لیے ہے گائیڈلینس بنی ہے کہ میڈیسنس کو کہاں ڈسٹوائی کرنا ہے کیا سے کرنا ہے تو ایس پر گائیڈلینس ہی ان کو ڈسٹوائی کیا جاتا ہے نہ کی اوپن میں بھینکا جاتا ہے پرولم کیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پولیشن کنٹرول بورڈ کے انڈر آتا ہے کیونکہ پولیشن کنٹرول بورڈ ہی اس کو دیکھتا ہے کہ بائیو میڈیکل ویسٹ کی جو گائیڈلینس کو ہم اڈہر کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں اور کمپنیز بھی اس کو اڈہر کر رہی ہیں کی نہیں کر رہی ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو ان کا ہی یہ معاملہ بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن نہیں